اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم تکبر تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے البتہ میں ان لوگوں کو اپنی آیات سے پھیر دوں گا جو زمین میں نہ حق تکبر کرتے ہیں دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر سرکش متکبر کے دل پر مہور لگاتا ہے اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ متکبر کو پسند نہیں کرتا برازریل کے علاقے کیمپینیا میں سن دو ہزار پانچ میں کچھ شرابی دوستوں کا گروپ سیر کو جاہا رہا تھا تب ان میں سے ایک لڑکی کی ماں نے فکر مند ہوتے ہوئے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کہا جاؤ خدا تمہارے ساتھ ہے تمہاری حفاظت کرے لڑکی نے جواب دیا اگر خدا ہمارے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے گاڑی کے اندر کوئی جگہ نہیں رہی صرف گاڑی کی ڈگی میں جگہ مل سکتی ہے ناؤزباللہ ان کے جانے کے کچھ ہی گھنٹے بعد خبر ملی ایک خوفناک حادثے میں وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے حیرت کی بات یہ تھی کہ گاڑی کے پچھلے حصے کو نقصان نہیں پہنچا مارلنڈانز مونٹس کے ایک پارٹی میں جب ایک عملی کام کے لئے مبلغین میں سے ایک نے کہا کہ خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تب اس نے جواب دیا اور خدا سے یہی کہو مجھے اس ہفتے اس کی ضرورت نہیں ہے اس بات کے کہنے کے ایک ہفتے بعد ہی وہ اسی گھر میں مر گئی ٹائٹینک بنانے والے تھوم سینڈیو نے ایک صحافی سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ اس جہاز کو خدا بھی نہیں ڈیبو سکتا پھر اس جہاز کا جو حشر ہوا وہ سب کو معلوم ہے برازل کے لیکشن میں کمیدوار نے ایک انٹیویو میں کہا تھا اگر مجھے پچاس ہزار ووٹ مل جائیں تو مجھے خدا بھی نہیں ہرا سکتا اسے پچاس ہزار ووٹ مل تو گئے لیکن حلب اٹھانے سے پہلے ہی اس کی موت ہو گئی بے شک اللہ پاک بہت رحیم اور کریم ہے لیکن کبھی کبھی کسی کے تکبر پر اس کی پکڑ کر کے اسے دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بھی بنا دیتے ہیں کبھی تکبر کے بول نہ بولیں کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے جس پر کبھی کبھی فوراں سزا مل جاتی ہے ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے نفس کی پہروی میں برابر بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اسے متقبرین میں بھی لکھا جاتا ہے اور اسے ان کے عذاب میں مقتلا کیا جائے گا ان حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تکبر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ برا ہے جس نے تکبر کیا